انیس اور دبیر کے بعد طویل عرصے تک مرسیہ کا ارتکہ رکا ہوا نظر آتا ہے آپ جدید مرسیہ کا بانی کسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں ایسے متفق نہیں ہوں کہ انیس اور دبیر کے بعد ارتکہ سفر رکیا نہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ کہ ہمالیا کے بلندی اپنی جب ہے دیکھیں اور بھی پہاڑ موجود ہے انیس بہت بڑے شاعرتی یہ ہر دور میں ہوتا ہے چاہاں شیخ سفر کے بعد اگریزی عدم میں شاہکار نہیں آئے انیس بھی اسی طرح انیس کا مرسیہ رکا نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ یہ اتنے بڑے برکت کے درخ کے طرح تھے کہ دوسری چیزیں سامنے نہیں آسکیں مطلب خاندان انیس میں خود مونس جیسا عادیم ہو چکے ہیں بڑا مرسیہ رکھا رہے ہیں وحید ہے میر وحید ان کا بھی بڑا نام ہے پھر خاندان دبیر میں دبیر دبیر کے سابزادے مرزا آج یہ سب بڑے مرسیہ رکھا رہا ہوں میں آتے ہیں زمانے کے ساتھ ایک آواز بہت بڑھ جاتی ہے وہ اتنی بلد ہو جاتی ہے کہ دوسری آوازیں دب جاتی ہیں دیکھیں یہ کام کنٹیویشن کم نہیں ہے بہت بڑا ہے جو انیس کے بعد آیا اور انیس کا انتقال ہو گیا ہے اٹھارہ سو چوتر میں ایٹین سیونٹی فور ایٹین سیونٹی فور سے جب نئی صدی آئی تو اس کے نئے تقاضے ہیں جدید برشیہ دیکھیں آپ نے پوچھا ایک دم نہیں آگیا اہد بدلتا ہے اس کے ساماجی تیزی بھی تقاضے بدلتے ہیں سیاسی پہلو بدل جاتے ہیں آپ سب کانٹینیٹ میں جو ایک تبدیلی آئی ہے اس کو مائنس کر کے کچھ جیسے ہو سکتے ہیں انگریز کا دور ہے اٹھارہ سو چوتر میں انگریز حاکم ہو گیا انگریز نے حکومت سنبھل لی اور بریٹیش امپائر جو ہے شروع ہو گئی وہ تو اس وقت تقاضے تبدیل ہو گئے آپ دیکھیں انیس اٹھارہ سو چوتر میں انتقاض ہوا تو اس وقت انجون پنجاب کے مشاعرے شروع ہوئے تھے اور بعد میں اگر آپ دیکھیں تو پوری تحضیب بدل گئی پورا رویہ تبدیل ہو گیا اور وہ لوگ سامنے آئے جو کہ انہوں نے آزادی کے آواز بلند کی ہے ہمارا ہندوستان اور ہمارا یہ پاکستان جہاں قائم ہے یہاں انگریز کی حکومت تھی اور انگریز کی حکومت میں یہ ہوا کہ کربلا نئے معانی کے ساتھ سامنے آئی جب ہم بدل گئے ہمارا ذہن بدل گیا ہماری فکر بدل گئی ہم اپنی زمین کے چھن جانے پر ہم باقی ہوئے اور ہم نے انقلاب کی آواز بلند کی اس کا اثر واقعہ کربلا سے ہم نے اس کو لیا تو بہت بڑا نام ہے جوش فلی آبادی کا لیکن جوش سب سے پہلے بھی اللہمہ اقبال نے کربلا کو بالکل نئے انگل سے لکھا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں یعنی یہ شکوہ شروع ہوا کہ اب تو کوئی حسین نظر نہیں آتا یہیں سے ایک جدید فکر شروع ہوتی ہے کہ کربلا ہمیں کیا دے سکتی ہے وہ ہمیں کیا سکھا سکتی ہے جدید مرسیہ اسی چیز کا نام ہے اور آنیس کا مرسیہ قدیم نہیں ہے ہم قدیم کے معنی کو غلط دیتے ہیں آنیس جیسا مرسیہ کوئی لکھنی سکتا لیکن تقا سے بدل گئے میں اپنے یا آپ اپنے پردادا کی طرح نہیں ہیں آپ اپنے دادا کی طرح نہیں ہیں ذہن بدل گیا فکر بدل گئی لباس تبدیل ہو گیا سوچ بدل گئی تو نئے ذاویہ سامنے آئے تو مرسیہ بھی نئے ذاویہوں کے ساتھ سامنے آیا جوش کا نام لی جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ لامہ اقبال یا دیکھئے ضروری نہیں کہ اقبال مثلا مولانا محمدری جوہر جو آزادی کی تحریک میں بہت آگے آگے تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ آزاد ان کے ہاں یہ سب شعر ملتے ہیں مشہور شعر ہے کس کو یاد نہیں ہے قطر حسین اصل میں مر گئی عزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ پولٹیکل انگل آگیا ہے اس میں تو جدید مرسیہ سیاسی پسنظر میں شروع ہوا انگریزوں بلکہ جوچ نے تو ایک انٹروو جوچ ملی آبادین نے تو ایک انٹروو میں بات کہی ہے کہ مجھ سے ایک انگریز نے کہا کہ جوچ صاحب آپ آج محرم کی ساتھ تاریخ ہے انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے انہوں نے کہا آپ امام حسین سے واقع ہو انہوں نے کہا مجھے کہہ رہے ہیں میں کیوں نہیں واقع ہو حسین سے کہیں نہیں اگر آپ لوگ حسین کو جانتے تو ایک مٹھی بار مسلمان جو ہیں وہ حسین کی اسپریٹ کو سمجھ جاتے تو بریٹیش امپائر ختم ہو جاتی تو جوچ صاحب نے کہا کہ میں پولٹیکل سوچ لے کے سامنے آئے یہ انہی کا مصرہ ہے کہ فکر شیر ہے کہ فکر حصوظ یہاں کاش نہیں کر سکتی کربلا تاج کو برداش نہیں کر سکتی تو برکہ پولٹیکل انگل ہے پھر اور بھی چیزیں جائیں نصیب رہی صاحب کا مرسیہ حریت کی اکاسی کرتا ہے آل رضا کے مرسیہ ہیں اور آج تک بہت لوگ بہت نام سامنے ہیں کراچی بڑا سین مرکز ہے پہلے دیلی تھا لگنا ہوتا پھر کراچی لاہور اور خود مطلبی کے دلی میں یا ہمارے امروہ میں ہندوستان میں ہر جگہ آپ جائیے کربلا کے ساتھ سب کی وابستگی ہے اور مرسیہ لکھا جا رہا ہے